بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹوڈنٹس آج کی ماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے مورڈرن پویٹری آج کی ویڈیو میں ہم مورڈرن پویٹری کو کور کریں گے اس کے علاوہ مورڈرنیزم کی بات کریں گے مورڈرن پویٹری کیا ہوتی ہے اور مورڈرن پویٹری کی کریکٹرسٹکس اور ایلیمنٹس کے بارے میں بات کریں گے بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم لی مل پائے مورڈرن پویٹری کی طرف موو کرنے سے پہلے ہم مورڈرنیزم کی بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں مورڈرنیزم ریفرز ٹو ایک کلچرل آرٹیسٹک اور لیٹریری موومنٹ مورڈرنیزم بیسیکلی ایک موومنٹ کا نام ہے جو کہ 19 سنچری کے کلوزنگ یئر میں سٹارٹ ہوئی اور 20 سنچری کے ڈیورنگ بھی اس کا کافی زیادہ انفلینس رہا یعنی کہ مورڈرنیزم کے دوران جو ٹرڈیشنل فارمز تھے اور کنوینشنز تھی ان سے ایک بہت بڑا بریک ملا مورڈرنیزم نے فوکس کیا ہے نینے ایکسپریمنٹیشنز پہ ایبسٹریکشنز پہ اینڈ تا ایکسپلوریشن آف نیو آئیڈیاز اینڈ پرسپیکٹیز یعنی کہ مورڈرنیزم کے دوران نئے نئے آئیڈیاز کو انٹرڈیوز کروایا گیا نئے نئے رائٹنگ سٹائل نئے نئے چیزیں پولٹری میں انٹرڈیوز کروایا گئیں نئے آئیڈیاز کو دکھایا گیا نئے نئے پرسپیکٹیز کو دکھایا گیا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موڈرن ازم کے دوران انویشن آئی کہ ہر طرح سے چیزوں میں بدلاؤ آیا اور تبدیلیاں آئیں یعنی کہ ایک کمپلیٹ جو پرانا طریقہ تھا جو اولڈ ترڈیشنز تھے جو اولڈ فارمز تھیں کنوینشنز تھیں ان کو بریک کر کے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائے گی اگر آپ موڈرن ازم کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بوکس میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو لازمی واش کریں تاکہ آپ کو موڈرن ازم کے بارے میں تمام جو نالیج ہے وہ مل سکے ابھی ہم بات کرتے ہیں موڈرن پویٹری کے بارے میں موڈرن پویٹری is concerned with the انگلیش پویٹری written during the موڈرن age یعنی کہ موڈرن age کے دوران جتنی بھی پویٹری لکھی گئی اس کو ہم موڈرن پویٹری کہتے ہیں موڈرن پویٹری start ہوئی تھی early 20th century میں موڈرن پویٹری typically refers to poetry written in the 20th and 21st centuries marked by a departure from traditional poetic forms and themes important point ہے کہ جتنی بھی موڈرن پویٹری تھی اس میں سے جتنے بھی old traditional forms and themes ان کو نکال دیا گیا نئے نئے طریقے نئے نئے ideas نئے نئے themes جو تھے ان کو introduce کروایا گیا یعنی کہ جتنے بھی romance اور love کے related themes تھے وہ بھی پیچھے اٹھنے لگے نئے ideas کو innovate کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے رومنٹک پویٹری میں ایک ڈیفرنٹ چیز کو جو ہے وہ introduce کروایا جا رہا تھا موڈرن پویٹس often experiment with language structure and subject matter موڈرن پویٹس جو تھے وہ نئے نئے experiment کر رہے تھے language کے ساتھ structure کے ساتھ اور subject matter کے ساتھ ان کا main مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ complex emotions کو express کر پائیں اور perspectives کو show کر پائیں اور experiences جو ہیں وہ innovative way میں سامنے لے کے آ سکیں students یہاں پہ ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی tennyson کی death ہوئی تھی ان کی death کے ساتھ ہی ایسے لگنے لگا تھا critics کو بلکہ all over کہ انگلیش پویٹری کا جتنا بھی wide impression تھا جتنے بھی glorious days تھے وہ ختم ہو گئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی death کے بعد نئے نئے پویٹ modern poet سامنے آئے نئے نئے پویٹس منظر عام پہ آئیں بہت زیادہ ایسے modern poets تھے جنہوں نے پویٹری کی اندر نئے نئے طریقے جو ہے وہ introduce کروائے اس کے علاوہ students modern time period میں جتنے بھی modern poets تھے ان کا یہ believe تھا کہ ایک poet کا business ہی یہ ہے کہ وہ اپنے art کے ذریعے unique چیزیں سامنے لائے یعنی کہ وہ شیپ لیس چیزوں کو شیپ دے اور اپنی imagination سے اپنے art کے ذریعے وہ unique چیزیں سامنے لائے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہمارے important writer ہیں critic ہیں T.S. Eliot جو کہ ایک modern poet ہیں اور ایک chief representative ہیں modern poetry کے جو کہ بہت بڑے poet بھی ہیں critic بھی ہیں انہوں نے اپنی poetry کے ذریعے اپنی political theories کو introduce کروایا ٹھیک ہے ان کی کافی زیادہ poems famous ہیں جن میں The Waste Land The Love Songs جو ہیں وہ ٹاپ پا رہے ہیں T.S. Eliot کو modern poetry کا father کہا جاتا ہے یہ question آپ لوگوں کو یاد رکھنا کیونکہ paper میں اکثر short questions اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ who is the father of modern poetry تو T.S. Eliot جو ہیں modern poetry کے father کہا جاتا ہے ان کو آپ نے یہ point یاد رکھنا ہے ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے next point جس میں ڈسکس کریں گے poetry elements کو اور characteristics کو modern poetry elements میں first ہمارے پاس experimentation experimentation means modern poets often experiments with language form and structure breaking away from the traditional rules and conventions modern writers جتنے بھی modern poets modern writers وہ نئے سٹائل کو experiment کرتے تھے انہوں نے جتنے بھی traditional poetic boundaries تھی سب کو push کیا اور نئے نئے جو techniques تھی نئے نئے طریقے جو تھے ان کو introduce کروا اس طرح کی fragmented لائنز کو یوز کیا تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو اچھے طریقے سے کنوے کر سکے جتنے بھی modern poets تھے انہوں نے modern poetry لکھنے کے دوران جتنے بھی traditional ideas تھے rules تھے conventions تھی ان سب کو push کیا break away کیا اور نئے structure کو نئے فارم کو نئے language کو انٹریوز کروایا نیکسٹ element ہے ہمارے پاس imagery they use vivid and often unconventional imagery to evoke emotion and convey their message modern poets نے unconventional images کو یوز کیا تاکہ وہ emotions کو evoke کر سکیں انہوں نے اپنی language انہوں نے اپنی poetry میں sensory language کو یوز کیا اس کے علاوہ powerful metaphors کو یوز کیا تاکہ تاکہ ان کا جو ریڈر ہے ان کا جو بھی ان کی poetry پڑے وہ اس poetry کے text کو بہت actively پڑے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس میں indulge ہو کہ اس کو understand کرے next point ہمارے پاس symbolism symbolism is frequently used to represent abstract ideas emotions or concept same same imagery کی طرح modern poets نے کیا symbols کا بہت زیادہ use کیا جتنے بھی abstract ideas تھے جتنے بھی ان کے complex emotions تھے ان کو convey کرنے کے لئے انہوں نے کیا symbolism کا use اپنی poetry کے اندر بہت زیادہ کیا اس کے علاوہ free verse کا use ہوا جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ modern poetry میں free verse use کیا گیا without a strict meter or rhyme scheme allowing for greater flexibility and creativity strict meter یا رائم scheme اس کو use کیے بغیر free verse میں points لکھیں گئیں تاکہ ان کی flexibility اور ان کی creativity کو اور زیادہ جو ہے وہ importance دی جائے next point ہے ہمارے پاس fragmentation and ambiguity modern poets may employ fragmented are disjointed structures to reflect the fragmented nature of modern life بارے modern poets جو ہیں وہ اپنی writing میں fragmentation کا use کرتے اتنی writing میں gap چھوڑتے تھے اور poems میں unsolved tension چھوڑتے تھے تاکہ reader جو ہے وہ اس کو deeply interpret کرے اور اس کے multiple meaning ہیں ان کو سمجھے آئی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ وہ کس طرح سے reader کو اٹریکٹ کرتے تھے کس طرح سے اپنی poetry لکھتے تھے کہ وہ alienation identity technology urbanization and the human condition یعنی کہ themes میں innovation لائے گی جتنے بھی old themes تھی ان کو ختم کیا گیا لیکن ایک بات ہے love کا theme اس کے اوپر poetry لکھی گئی اس کو کہیں نہ کہیں use کیا گیا لیکن باقی جتنے بھی old themes سے ان کو ختم کیا گیا next point ہمارے stream stream of consciousness stream of consciousness جنہ گلز سے connected ہے اوپر میری detailed ویڈیو بھی موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں stream of consciousness thoughts کے flow کو capture کرنے کے لیے modern poets use کرتے ہیں some modern poets utilize stream of consciousness techniques presenting the flow of thoughts and emotions without a linear structure یعنی کہ جتنے بھی modern poets ہیں ٹھیک ہے وہ stream of consciousness کا استعمال کرتے تھے اس technique کے جو رائٹر ہے وہ ایک انسان کے خیالات کی جو complexities ہیں ان کو دکھاتا ہے next point ہمارے پاس ہے social and political engagement many modern poets use their work as a platform for social critique and political commentary they address issues such as inequality injustice war gender race and identity seeking to create awareness and inspire change through their poetic voice یعنی کہ writers who were in modern time period انہوں نے پویٹری کے through social and political issues تھی ان کے بارے میں بات کی ان کے بارے میں لکھا ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے بھی یہ پہ شو کیے گئے ہیں ان issues کو اپنی پویٹری کے تھو انہوں نے ڈسکس کیا تاکہ ایک awareness اور ایک inspire change لا سکیں اپنی پویٹک وویس کے تھو موڈرن پویٹری زیادہ فوکس کرتی ہے سبجیکٹیو ایکسپیرینس پہ ایموشن پہ اور پرسپیکٹیو پہ ایکسپلور پرسنل آئیڈنٹیٹی یعنی انڈویجول کی بات کرتی ہے انڈویجول کونشیسنس کی بات کرتی ہے اور جتنی بھی انسانی اگزیسٹنس کی کمپلیکس ڈیز ان کے بارے میں بات کی ایکسپیکشن اور سیلف ایکسپریشن پویٹ ہمارے پاس ہے ریجیکشن آف ٹرڈیشنل تھیمز جیسا کہ پہلے ہم نے بات کی جتنے بھی ٹرڈیشنل تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا نئے تھیمز کو نئے آئیڈیاز کو جو ہے وہ انٹریڈیوز کروایا گیا نئے تھیمز کے اوپر جو ہے وہ پویٹری دکھی گئی سبجیکٹ جو ہے ریلیجن کا یعنی کہ پویمز ریٹن آن سبجیکٹ آف ریلیجن جیسا پویٹس پویٹس کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں کچھ ایسی پویمز ملی جن میں ریلیجن کا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں دکھا گیا بہت سارے ایسے پویٹس ہیں جنہوں نے ریلیجن کے اس فلیم کو اور مستیسیزم کو اپنی پویٹری کے ثرور زندہ رکھا ریلیجن فیتھ واز مگنیفیشنٹلی ایکسپریس دن روبرٹ گریز مجیسیز مینل چیز 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 آف گریسمیس ٹھیک ہے یہ کچھ ایمپورٹنٹ ورکس جن میں ریلیجن جو بیس تھیم موجود ہیں ای ای اپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو کافی چیز سمجھ میں آئی